آج کے لئے جو سوشل میڈیا ہے ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ تمہارے اپنے پاس علاج ہے بچوں کو موبائل ہی نہ دے دے کچھ نہیں ہو تو میں نے ان کے گھر میں خود تو لا کے رکھا ہے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہے پہلے تو پیغام بھیجنے پڑتے تھے نا کسی بڑیہ کو تلاش کرنا پڑتا تھا اب جو ٹلیفون ہے پیغام خود پہ خود آ جاتا ہے میسیج آ جاتا ہے کہ میں جناب فلاب پارک میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں یہ ساتھ انتظار تم نے خود کر دیا ہے تو گلا ہم سے ہے بند کرو ان جیدوں کو اسلامی جندگی لیا ہو ان کے آدمے قرآن ہو فرمان محمد مصطفیٰ ہو ان جیدوں کو دور رکھیں اور اگر گھر میں ٹی وی ہے اس کمرے کو بند رکھیں خود ساتھ بیٹھ کے ان کو دین کے درست سنائیں میرا بھائی ہوا ہے جس کا نام میں نے محمد فہد رکھا ہے ٹھیک ہے ویسے محمد ہی کافی تھا فہد ہی کافی تھا یہ دو نام ہیں ایک نام نہیں ہے ہمارے ملک میں مشکل ہے کہ ایک لمبا چوڑا نام رکھتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو مزار میں ہو جاتی ہے تین چیز ہیں ہجاب کا نزول جو ہے مدینہ منبرہ میں ہوا ہے جب آیتِ ہجاب نازل ہوئی بی بی سینب کی شادی کا دل تھا اللہ نے قرآن پاہ دیا مدینہ منبرہ میں اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بس آج کے بعد حضرتِ انس جو خادم سے ان کو بھی روک دیا کہ ابھی اب اللہ کا حکم آگیا روزہ مبارک پر پتہ نہیں کیا کر کے نواز پڑھنا جائز ہے روک کر کے نجائز ہے لیکن آگے جاری لگی ہوئی ہے نا اس لیے نواز پڑھتے ہیں آگے ساتھ جاری آئیں کبر مبارک تو بہت دون ہے آل عدیث اور دیبندیوں میں کیا فرق ہے ان سے جا کے پوچھ رہیں دونوں کو مل کر دونوں آہل سنت ہیں کوئی فرق نہیں ہے مسائل ہوتے ہیں اختلافی جمعے کے خطبے کے دوران بات کرنا بلکل لجائز ہے ازا جا الامام لا صلاة ولا کلام میرے بیوی مغربی مالک سے آئے ہیں جدہ اترے محاضر مدینہ ملکہ تین دن پہلے میکہ سے گزرتے عمرے کے لیے آئے ہیں بیوی کی ماری ختم ہو گئی آج اس نے ارادہ کیا ہے اور لبیگ بھی کہی اس دل کے ارادے سے اور لبیگ بولنے سے عمرہ نہیں ہوتا اس کو لے جاؤ میکہ پہ جا کے عمرہ کرے وقت دم دے بھی پڑے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا وہ مدینہ سے آئی ہے مدینہ لے جاؤ یا طائف لے جاؤ بسجد ایشہ لے جاؤ عمرہ کرے تواف کرے صفادہ اڑھے بات کرے کیا کہ دل میں اسے لبیگ کا عابض ہو گیا آنے کی کیا دل ہوتی ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے وہی دل میں لبیگ کہتی رہتی ایک آدمی آج کے لیے الفاظ سے واپس مدلفہ پہنچ کر بیمار ہو گیا پانچ دن تک بیمار رہا پھر تواف دیارت کو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں اگر آدمی بیمار ہو جائے چاہے تواف دیارت مہینہ بھی لیٹھ ہو جائے کوئی جرمانہ نہیں آج کے فرائل میں سب سے پہلا فرق جو ہے وہ عرفات ہے اور اس کے باوقوف عرفات احرام میت اور تواف دیارت ایک عورت عمرے کے لیے آئی دوران تواف بیمار ہو گئی بارال اگر حمد ہے دویل کی عمرے اس کا عمرہ مکمل کرا دے نہیں ہے تو عمرہ چھوڑ دے جب ٹھیک ہو جائے دوبارہ عمرہ بھی کرے دم بھی دے علمِ لُو دھنی لُو دھنی کیا جب دبا یہ حال ہے لکھنے کا مسئلہ کیا دم جو گے اللہ اپنی رحمت سے کسی کو عطا فرما دے لُو دھنی لکھنا نہیں آتا مسئلہ پوچھتا ہے وہ جو ولایت کے مسائل آج واپسی ہے رات کو آپ سے دعا کی درخواست ہے میں رو دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ پر ہم پر تمام مسلمانوں پر عالمِ اسلام پر رحمت فرمائے حضرت عبدالحفیظ جو تھے وہ فوت ہو گئے ہیں میرا نام عبدالحفیظ نہیں ہے میرا نام تو محمد بکی ہے مدینہ انگرہ کے لیے روانہ ہوئے میک آدمی ارام بانتے بھول ہو گئی لنگ چادر باندھا شلوار دیچھے بھول گیا چادر لی آرفل پاڑی انیت کا پھر شلوار اتاری کچھ نہیں ہوتا جمعہ کی پہلی اضان بارہ بجے ہو جاتی ہے لوگ چارہ کار سنت پڑھتے ہیں دوسری اضان زیوال کے بعد بہتری یہ ہوتا ہے میرا بھائی کے سنت زیوال کے بعد پڑھی جائے اور زیوال جو ہے جب امام آتے ہیں اس سے دس منٹ پہلے ہو جاتا ہے اگر دس منٹ پہلے آپ سنتیں شروع کر دیں اضان ہوتے ہوتے سنتیں پوری ہو جائیں گی آپ وہ بارہ بجے پہلی اضان تو ساڑھے گی آرہ بجے ہوتی ہے بارہ بجے بھی نہیں ہوتی صفا ملوہ کے بعد دو رکھات پڑھنے کا کوئی حکم نہیں بازر رمان نے لکھا ہے کہ مستحب ہے میری اولاد نہیں آئے اللہ پاک اولاد اس صالح عطا فرمائے اگر عورتوں کے لئے تباہ کے لئے پہلی مندل مقرر کر دی جائے تجویر لکھ کے حکومت کو بھیج دیں اگر نماز جنادہ کی پہلی تکبیر رہ جائے تو جب امام سلام پیرے تو جلدی جلدی اللہ اکبر کہے کے پھر سلام پیر اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تحییت المسجد جتنی بار بھی مسجد میں آئے ہاں بیٹھنے سے پہلے پڑھیں اور مکہ کا تو تحییہ یہ ہے کہ تواف کریں جہرانہ میکاد نہیں ہے حضود حرم کے باہر ہے عمرہ ہو سکتا ہے میکاد تو تائف ہے اپنا وادی سہر شادی ہونے کے بعد کمانے کے لیے دو سال یا تین سال کے لیے دوسرے ملکوں جاتے ہیں بارہ اگر آپ اور میاں بیوی دونوں راضی ہیں اس بات پہ اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے پھر آپ آسکتے ہیں اور نہ نہیں آسکتے ہیں انڈیا سے بغیر احرام گیا ہے جتے سے احرام پہنے دم ہو گیا انڈیا سے آتے ہوئے بلا کسی احرام کی حالت مجبوری کے حالت نہیں باندھا اور محفوظ ہے لکھات بارہ اگر اسے حیلت کی وجہ سے احرام نہیں باندھا تو غلط بھی کی ہے حیلت کے حالت میں بھی وڈیت کر سکتی تھی احرام یہ میں باندھ سکتی تھی اب پاک ہونے کے بعد مرا بھی کریں اور دم بھی دیں عورتوں کے احرام کے حالت میں سفا مروہ کی سائی کرتے ہوئے میں صفو پر نماز پڑھا فرقربان کو ہاتھ لے کے پڑھ سکتے مجھے نہیں پتا فران ہاتھ بھی لے کے پڑھ سکتے ہیں پہلی منزل تواف کرتی ہوئے چار چکل کے بعد تھک گیا پھر آدھے گھنٹے کے بعد باقی چکل لگائے ٹھیک ہے ایک آدمی مشین بیچلا کی نقل درودہ پچیز کی بیجو ٹھیک ہے نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے نیت کرتا ہو جتنے بھی دائیں طرف بہرحال جب بھی امام سلام پھیرتے ہیں تو وہ نیت تمام مسلمانوں کی بھی کرتے ہیں اور ملائکہ بھی کرتے ہیں سب کی کرتے ہیں فرشتے بھی دوتے ہیں حضور پاک کے نام پہ ہم اگر عمرہ کر کے حدیعہ دیں ٹھیک ہے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں سب کو قبول فرمائیں کسی کو آدمی کہے کہ مجھے عمرہ کرا دو یہ غلط تو نہیں ہے غلط نہیں ہے کوئی غلط نہیں ہے میں نے سوچا تھا بہت اللہ جاؤں گا وہاں اللہ کے آگے رو ہوں گا روڑا نہیں آرہا اس کا معنی ہے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے علاج یہ ہے کہ استغفال کرو اور دروی شریف زیادہ پڑھو شافی حضرات کو حرم میں کنوت نازلہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا کوئی حض نہیں ساری زندگی جو پڑھتے رہے ہیں یہاں دس دن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا تواف کے دوران فوٹو شوٹ نہ کھینچہ کرو ہر روز اثر کے بعد کھانے سے پھائے ہو کر سکھنا سکھانا کریں مجھے نہیں پتا کیا دکھا ہے آپ نے تواف کر دیا اللہ علمی کی وجہ سے ٹک لگایا پھر سفا بروہ کیا سفا بروہ مقبل کرنے کے بعد حل کر رہا ہے بہت دم تو نہیں پڑی مرہ بھی ہو گیا لیکن کچھ خیلات کر دیں آپ نے ہلتی ہی ٹک نہیں لگانا چاہیئے تھا سلی اللہ علیہ وسلم میں سلم کہنا صلاة ہے سلام کا بنا سلام ہے دنوں میں فرق ہے آدھان سے پہلے پہلے مسجد میں آنا بالکو افضل عمل ہے جتنا پہلے آو گے اتنا زیادہ سواب ہے حکمت اور فلسفے میں کیا فلسفہ یونان کا ہوتا ہے حکمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ویوت الحکمت اور قدود دیا خیرن کسیرہ ہجاد ہی تھی عربی لاکھیں کہتے ہیں مکہ کو وادی افاران نہیں کہتے بلکہ یہ پہاڑ جس کو جبل افاران کہتے ہیں کہتے ہیں جی مردار کہاں واقع ہے مجھے نہیں پتا بہر ہے مردار کہاں واقع ہے مجھے نہیں پتا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں دونوں کا پانی ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہے حریر مانے بے شم کیا کسی مغلور اور ساشی سسکر کسی بنا بے گناہ بندے کو بزنی کی ہو تو اسے حدود پاک میں بد دعا نہ تو دعا دو کہ اللہ اس کو ہدایت دے حضور پاک کی زندگی کے لیے سیرت النبی پہ ہزاروں کتابیں ہیں کوئی کتاب لے لو طواب کے لیے جو احرام بانتے ہیں غلط بات ہے بیعت میں تصویری بندہ پتہ نہیں کیا ہے عمرے کی نیت کر کے آتا ہے یہاں پوئنٹ اسے پہلے راستے میں فورت دی جاتا ہے کیا ملتک اس کے عمرے لکھے جائیں گے رفیدین کرنے جو ہے وہ بھی عمل مستحب ہے نہ کریں تو وہ بھی حدیث مبارک موجود ہے ایران ایراک سے آنے والے تبرک کی اہمیت مجھے دری پتہ کون سے تبرک آتے ہیں واسطہ یا صدقہ کسی کے لیے سیدھی اللہ سے دعا مانگیں میلاد بنانا بیدت ہے حجمدے کے بعد لوگ گلے میں پھولوں کے حال ڈازی ریواج ہے شریعت کا کوئی حکم نہیں ازان سے پہلے جو درود سلام پڑھتے ہیں وہ بیدت ہے فوج شدہ افراد کے نام پر جو کھانے کھلائے جاتے ہیں وہ بھی بیدت ہیں اور نجائز ہیں قبروں پر دس معلوم کو جانا بیدت ہے فاتحہ خانی کرانا بیدت ہے بیوی پر خامد کے علاوہ سسال والوں کی خدمت کرنا تو سسال بھی آئے اس کا باپ ہے اس کی خدمت کیوں نہ کریں تم اس کو باپ سمجھے وہ بھی بیٹی سمجھیں گے وردہ سال بہو کے چکر میں رہو گی ہاں جی کیا ہے اللہ کہاں ہیں اللہ آرش پہ ہیں جیسے ان کی ذاپ شان کو ذیبہ ہے سنے آئے کہ حضرت بیلال شام میں دفن ہے سنا تو ہم نے بھی یہی ہے مجھے پانچ ہزار روپے مدرس سالتیا کے لیے دیئے گئے مدرس سالتیا بڑا مشہور ہے یہ کاکیا یا بڑی مندی پوچھنے کسی سے راستے میں مدرسہ ہے اگر کوئی آدمی زندہ محضور ہے اس کے لیے تواف کر سکتے ہیں بعد نظری سے لا حول زیادہ پڑے لا حول لا خود اللہ بلہ حضرت عیسیٰ بھی اتریں گے ہاں جی اتریں گے انشاءاللہ جب عورت عمرے کی نیت کرتی ہے اگر آدمی آگے نہ ہوں تو پردے کی کوئی دروس نہیں اگر آدمی ہوں تو پھر کپڑا ڈال لیں یعنی کپڑا لٹکتا رہے رزقی لیے استغفال بیادہ پڑا کریں ایک آدمی عمرے کی نیت سے ایرام بندھا پتواف اور صفاہ کر لیا حل کا بھی نہیں کروایا دوبارہ تواف کر لے کوئی حرج نہیں عورت تبلیغ کر سکتی ہے کر سکتی ہے خامن کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی ایک بچہ جس کے دماغ میں رسولی ہے اللہ شفاہ تعفرمائے شادی کو تقریبا پانچ سال ہو گئے اللہ اولاد تعفرمائے اگر بیوی اپنے شوہر کو خواب میں خوش دیکھے تو خواب دیکھیں گے اور کیا دیکھیں گے یہ اب زندہ تمہیں نظر آتا ہے جاگتے ہوئے پھر خواب کی کیا ضرورت ہے اگر کوئی شد کسی کو کہے کہ تم اتنی دور رہتے ہو کہ خدا کے پچھواری یہ جوٹ غلط بات ہے خدا کے پچھواری کیا ہوا ہے خدا کے سامنے ہر چیز عمرہ کیا کمرے میں جا کے ارام اٹھا کے اپنے بال کٹے کوئی حرج نہیں اپنے بال کٹے ہیں ٹھیک ہے اسلام جو ہے صرف رکن یمانی پہ ہوتا ہے فرد نماز جو اصلاحات علموات کے اعلان ہوتا ہے مانا کہ کافی مہیتیں ہوتی ہیں اس لیے جمع کا سکھا ہے تمہاری امیت یہ ہونی چاہیے کہ جو امام کی نیت ہے وہ ہماری ہے میں نے ارام باندھا طواب کیا سفا کیا اور بالو چار طرف سے بال کٹے اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی اگر سارے بال کٹے ہیں پہ ٹھیک ہے یہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا جہاں میری پتہ نہیں کیا ہے سری صلاحات میں امام کی تقبیرات اتنی کم آواز میں کہے کہ پہلی صدقے مقتدی بھی نہ سن سکیں اس کو کہیں کہ دونس سے کہا کریں یا رسول اللہ بدد یا ربیق یا رسول اللہ یا علی بدد یہ شرک ہے اللہ کے پیغمبر بلکل فوت ہو گئے تو قرآن ہے اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ کفر ہے چاروں اماموں میں جو آپ جس کی فقہ تمہارے ملک میں ہے اس کی تقریب کریں جشنمی لاد نبی و نانا بیدات ہے کہتے جی کہ جس شخص کی نظر لگتی ہے اس کو وضو کا پانی پر وضو کا کرا لیں اسے ڈالیں جس کو نظر لگی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے کیا بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائی کو دودھ بلا سکتی کیوں نہیں بلا سکتی حیض کے دس دن بعد میں اگر تھوڑا تھوڑا خون آئے وہ حیض نہیں ہوتا نماز پر نے سب کچھ کریں دس دن سے زیادہ ہے اس کا بھی نہیں ہوتا وہ بیماری ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ نو علیہ السلام کی اولاد میں یاجوی جمعتوں اور کس کی اولاد میں ہوں گے وہ بھی تو مخلوق ہے نا ایک اور نے بھول سے عمرے کی احرام کے آدم چینے اور ہاتھوں کو گٹوں تک خوشبو والے صاحبوں سے دھویا پانچ دس ریال خیرات کر دے مسجد جیرانہ مسجد عیشہ سے احرام بند ہاں بالکل بند جا سکتا ہے نماز جنازہ بالکل سری ہوتی ہے ایک سلام سے بھی جائز ہے دو سلام سے بھی جائز ہے جاری آباد میں نہیں ہوتی نماز جنازہ اگر کسی نے نماز حصر کی چار رکعات شروع کی دو رکعات پڑی تو اقامت ہوئی دو رکعات بسلام پھیل دیں بعد میں پڑھیں دو رکعات ایک حالت میں حالت احرام میں سابن زیاد دوئے پانچ چاری آل خیرات کر دے نفلی تواف کر کے میں کسی مردے کو بخش دوں بخش دیں امام بری سرکار یا کسی بھی دربار میں بزرگ ہستیوں کے عرص منانا یہ خالد بیدہ تھے عمرہ کی اثر نہیں مڑایا تو عمرہ نہیں ہوگا پہلے سر تو مڑاؤ ورنہ آپ کے عرام میں پھر رہے ہیں جتنی حضرتیاں کرو گئے دم پڑتی جائے گی سب سے پہلے سر مڑاؤ ایک آدمی انڈیا سے آیا اسے اگر دو عمرہ کی اس کے بعد وہ تائف ہے کہیں تائف سے لازمی مڑا کرنا پڑے گا وہ میکات ہے مسجد آئین شاہدی عمرہ ہو جاتا ہے ہاں بلکل ہمارا تو ہو جاتا ہے سنت کا رمضی اللہ اس نیت سے کوئی عمرہ کرے گا حضور کی ساری امت کے لئے ساری کے لئے دعا کر سکتے ہیں عمرہ ایک کے لئے ایک اللہ اعلم یا حیو یا قیوم یا دل جلال ابن اکرام اللہم فرج ہم المامومین نفس کر بالمقروبین وقض الدینان المدینین وشفنا وشمرزانا وبرز المسلمین یا اللہ بمارم وشفاعتا فرمہ یا اللہ بحیاء ان کو حیاء عطا فرمہ بے اولادوں کو اولاد سالح عطا فرمہ جن کے گھروں میں بچے ہیں ان کے رشتے احسان فرمہ یا اللہ پوری دنیا میں مسجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی افادت فرمہ یا اللہ دیوی کے کام کرنے وروں کی افادت فرمہ یا اللہ حرمین شریف ہے ان کو قیامت تک اور فتنے دے محفوظ فرمہ یا اللہ پاکستان کی افادت فرمہ یا اللہ مسلمان کشمی میں پلسطین میں عرب میں عجب میں ان کے جانوال عبر عزت کی افادت فرمہ اللہم جعل لگا وللمسلمین من کل ہم من فرجا ومن کل لذیکن مخرجا ومن کل براہن آفیا وصل اللہ تعالی لا خیر خلقی سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابی اجمعین